اسلام علیکم ویزو کی میاد یکم مارس سے ختم ہو چکی ہے وہ بغیر جرمانے کے رینیول کروا کے بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں ویزو میں تو اسی روان سال دسمبر تک قابل تصور ہوگی تاہم اگر یہ لوگ بغیر رینیول کے متحدہ عرب امارات سے کسی دوسرے ملک سفر کرتے ہیں تو انہیں واپس یو اے ای آنے کے لیے مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے پی آئی اے کی جانب سے اہم ہدایات دو روز قبل رش کے بائیس پی آئی اے نے دبائی اور ابو دہبی میں کانسل خانوں اور اپنے دفاتر کے ساتھ ایجنٹس کو بھی ٹکٹ فروخت کرنے کی اجازت دی تھی تاہم فوری طور پر ہی تلات آنی شروع ہو گئی کہ کچھ ایجنٹس کی جانب سے یہ کہہ کر دو ہزار درہم سے بھی زائد کرایا وصول کیا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کا کرایا بڑھ گیا ہے ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ کرایا نہیں بڑھے اور ایکانومی کلاس کا یک طرفہ کرایا گیارہ سو بیس درہم ہی ہے اگر کسی مسافر سے ایکانومی کلاس کی ٹکٹ کا کرایا زائد وصول کیا جا رہا ہے تو وہ کنٹری مینجر، مینجر ابو دہبی اور پیسنجر سیلز مینجر کے فون نمبرز پر شکایات درج کر سکتا ہے ابو دہبی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ گاڑیوں میں ہینڈ سٹینٹائزرز اور دستانیں نہ چھوڑے درجہ حرارت کے اضافے کے ساتھ ہی پولیس اہلکاروں نے کہا ہے کہ ہینڈ سینٹائزرز اور دستانیں آتش گیر ہیں اور اگر وہ دھوپ کی روشنی یا گرم موسم کے دوران گاڑیوں کے اندر لمبے عرصے کے لیے رکھے جائیں تو وہ آگ پکڑ سکتے ہیں دبئی میں عبادتگاہوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے رحمہ اصول سی ڈی اے کے جاری کردہ گائیڈ لائن کے مطابق افتتاحی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد دبئی میں عبادتگاہوں کو زیادہ سے زیادہ پچاس فیصد کی گنجائش سے نمازیوں کی اجازت ہوگی متحدہ رب امارات میں اسکولوں کے لیے تعلیمی سال شروع ہونے کی تاریخ کا اعلان وزیر تعلیم حسین بن ابراہیم الحمدی نے کہا ہے کہ متحدہ رب امارات کا تعلیمی سال تیس اگس سے وزارتی ترقیاتی کانسل کے منظور شدہ تقویم کے مطابق شروع ہوگا جبکہ انتظامیاں اور تدریسی عملہ تیئیس اگس سے کام شروع کرے گا متحدہ رب امارات میں کوویڈ نائنٹین کیسز کی سہتیابیوں کی تعداد میں لگتار اضافہ ابو دہبی میں لگتار تیسرے دن بھی کرونا وائرس کی سہتیابیوں کی تعداد انفیکشن کی تعداد سے کہیں زیادہ رہی وزارت سہت اور رکھ تھام نے اتوار کے روز مجموعی طور پر 745 نئی سہتیابیوں کی تصدیق کر دی جس سے مجموعی طور پر سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 21,806 ہو گئی ہے ابو دہبی میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے خدمات کے لیے فیلڈ ہاسپٹل کا اعلان اتوار کے روز ابو دہبی میں متعلق قائداروں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے 9984 مریضوں کی رہائش کے لیے الزارین ہیلتھ کرنٹین کامپلیکس 3 تیار کر لیا ہے ڈیوٹی فری احتیاطی تدابیر کے ساتھ دوبارہ کھول دیے گئے دبائی کے بین الاقوامی ائرپورٹ پر کرونا وائرس پھیلنے کے سبب ڈیوٹی فری کو 25 مارچ سے عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا ڈیوٹی فری نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈی ایکس بی میں اپنے ریٹیل ایریا کے دوبارہ افتتح کے بعد سفر کرنے والے مسافروں کا خیر مقدم کر رہا ہے دبائی پولیس نے حدتہ میں کوویڈ نائنٹین کی خلاف فرضی کرنے پر سرسر جرمانے جاری کر دیئے ایک عالی اتدار کے مطابق دبائی پولیس نے کوویڈ نائنٹین احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر حدتہ میں ایک سو باون وارننگ اور سرسر جرمانے جاری کیے پچیانوے افراد نے خلاف فرضیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کے اہد پر بھی دستخط کیے کوویڈ کے کچھ علاقوں میں مہینوں بندش کے بعد مساجد کو دوبارہ کھول دیا گیا وزیر اقاف اسلامی امور کے ڈاکٹر فہد الافیسی نے اطلاع دی ہے کہ موڈل رہائشی اور کم آبادی والے علاقوں میں مساجد کو پانچ وقت کی نماز کے لیے کھولا جائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ